بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میٹرک کلاس آج سے آپ کے جو ہیں جو موڈل پیپر ہیں وہ سال موڈل پیپر جو ہیں آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے جو ہے آج بائیلوجی ہے اور یہ آپ کا جو ہے سکسٹی مارکس کا جو ہے تھیوری ہے ففٹین مارکس کا تو آپ کا پریکٹیکل ہے تو سکسٹی مارکس میں سے جو فورٹی مارکس بنتے ہیں وہ آپ کے ام سی کیوز ہیں جو ٹوئنٹی فور مارکس کے ہیں اور ٹوئنٹی فور ہی ام سی کیوز آئیں گے اس کے بعد آپ کا سیکشن بی ہے فورٹی پرسنٹ کا شارٹ آنسرز کوئیسٹن ہے اس میں آپ کو جو ہے بارہ کوئیسٹن دی ہوئے جس میں سے آپ کو ایٹ کوئیسٹن کرنے آٹ کرنے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو ہے دسٹنگوش بیٹوین انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن ٹھیک ہے تو اس کا آنسر میں نے لگ دیا ہے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر تھری ہے آپ کی بک میں بھی موجود ہے لیکن میں اس کی پک بھی لگا دی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں کوئیسٹن نمبر فور ہے ہاو ریفلیکس ایکشن ورکس بائی ریفلیکس آرک ٹھیک ہے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر فائف ہے ڈیفرنشیئٹ بیٹوین کیمیکل کوڈینیشن اینڈ نروس کوڈینیشن اس کے بعد کوئیسٹن نمبر سکس ہے رائٹ تھری مین فنکشن آف اسکیلیٹن کوئیسٹن نمبر سیوین ہے ڈیفائن لیگامنٹ ٹینڈن ٹرائیسیپس موسیلز اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ایٹ میں دوبارہ ڈائیگرام ہے ڈراؤ نیٹ اور لیبل ڈائیگرام آف اینگس پرمک فلاور کوئیسٹن نمبر نائن ہے ڈیفائن اپی جیل جرمینیشن ہائپو جیل جرمینیشن اور پولینیشن اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ٹین میں ہے what is gene and how it works کوئیسٹن نمبر 11 ہے what is green house effect کوئیسٹن 12 ہے what are the different types of fermentation اور کوئیسٹن نمبر 13 ہے how vaccine work against pathogens also define immunization تو یہ آپ کے جو short question answers ہیں مطلب یہ تین تین مارکس کا ہے آپ نے اور اس حساب سے ہی میں نے کوشش کیے کہ چھوٹے سے چھوٹا answer ہو جو answer آپ کی book میں نہیں تھا میں نے اپنے پاس سے اس کو لکھا ہے تاکہ answer آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ملے یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ section c ہے جو 20 marks کا ہوگا اور یہ دو آپ کو دو question کرنے ہوں گے 6-6 marks کا ایک question ہے اس میں question number 14 ہے define endocrine glands name different endocrine glands in our body describe the gland which is involved in regulation of blood glucose level with its function لیکن question اتنا بڑا کر کے اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی وہ دے سکتا ہے parts کے طور پر دو دے دے گا تینوں نہیں دے گا لیکن یہ آپ نے تینوں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے پہلے تو آپ نے endocrine gland define کرنا ہے جیسے میں نے کر دیا پھر اس کے نام دینے ہیں جو glands موجود ہیں باڈی میں پھر ان میں سے ایک جو ہے blood glucose جو pancrease کرتا ہے آپ کو معلوم ہے regulate کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے question number 15 ہے define a sexual reproduction and sexual reproduction describe the structure of an aviol diagram is not necessary ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے تو a sexual اور sexual کو define کرنا ہے اور اس کے بعد aviol کا جو structure ہے اس کو describe کرنا ہے لیکن diagram جو ہے وہ نہیں بنانے question number 16 ہے state and explain mendels law of segregation with checkers board ٹھیک ہے تو یہ mendels کا law of segregation ہے ہمیں اس کو explain کرنا ہے آپ کی بک میں موجود ہے اور میں نے یہاں لکھ دیا ہے تو یہ آپ کا paper ہے کوئی مشکل paper نہیں ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت کرنا پڑے گا یہ تقریباً 70-75% اس میں سے آئے گا آپ کا تو آپ اس کی تیاری کر لیں اور اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو اور خصوصاً یہ میں نے ویڈیو جو ایک بچہ ہے student ہے شایان ان کی لیے بنائی ہے کہ بھائی وہ بار بار میٹرک کے student میں روپس کم ہی ہے ظاہر ہے میں میں ان کے یہ سبجکٹ زیادہ ان کی ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ میں نے ان کی لیے بنائی ہے بھائی تو جتنے بھی بیٹرک کے بچے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کمنٹ ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس کا جو نوٹس ہیں جو اس کے پی ڈی ایف ہے وہ بھی میں لنک میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو چلیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ